روال کیا تھا آل محمد نہیں کہا تھا داکہ لوگ سمجھنا ہے جو بنجائش ہے لہذا اہل بیت کا سورہ احزار کی آیت نمبر 35 ہے کیا کہا این نمائیورید اللہ لیو دبان کو پرشت اہلال بیت تم صرف اس کو دور رکھے اہلال بیت بیت کون ہے حضرت حدیث کے بیت کون ہے بیت بیت اللہ ہے خانے کعبائے اور اہلال بیت اہل مانے والا یعنی گھر والا ہمیں اور کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن علی تو پتا چاہے تھا اس لیے کہ ان کے علاوہ پیر بیت اللہ میں پہدائی نہیں ہوگا سلام آکھر اہلال بیت کون ہے مولا اے کائنار تو سنسل پہلا درجہ رکھتے ہیں اس لیے کہ انہیں چاہتا نہیں جا سکتا تو میں نے بتانا چاہا کہ خانے کعبہ میں دعائے امام دمانہ کی پلاوت کیوں نہ ہو اس لیے کہ گھر کے پاس گھر ہی بانے کا کشیدہ پڑا جاتا ہے سلام آکھر بہت کا حدیدہ نگرانی اسی بنیاد پر آیتِ قطعیر کی شانے نزول یہ ہے جتی جتی کہ رسول اللہ اے دنائے بناتے کے بعد انہیں کہا کہ انہیں آجے تو فی بھدنی زور شاہ یہ میری بیٹی فاطمہ بیان کرتی ہے یہ میری بیٹی میں اپنے بھدن میں زور محسوس نہ رہا توجہ ہوگی نا ہم مجھ سے سنے ہاں لینہ نگر ان ٹکڑوں کے اوپر صرف روشمی ڈالنا ہے میں زورت محسوس کر رہا ہوں دی باطنی تاجل اور روس لوگت کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ عربی میں بطن کے لیے بہت سے جسم کے لیے بہت سے لفظ ہیں مثلا لفظیں جسم بھی عربی ہیں تمام جنب زینب نے بھی ایک نواب پڑھتی ہے جمعہ وہ جنب زینب کا مرسیہ ہے یہ جنب زینب کا مرسیہ ہے کیا چھوڑا ہے میں نے آگا آگا جنب زینب چہلوں کے لیے چھوڑی تو یہ مرسیہ پڑھا کے چھوڑی یہاں زمینے کربلا آگا آگا تیدر میں جاتا ہوں بہت سے کبھی 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 پاک پڑھانی پہ ہی ہو جاتی ہے اور ایسے سوچ کے پڑھتا ہی نہیں ہوں تو یہ لفظ ہے چھوڑ عالا یا کربلا آگا تو چھوڑن کا مطلب کیا ہے جنب زینب جب کربلا سے شانے مصول سنیے یہ مرسیہ کیسے ہوگا ایسے جنب زینب جب جانے لگیں تو دربت حسین کو دیکھ کر رو کے کہا اللہ آگا ہو جائے عربی میں تین حرف آتے ہیں طبیعہ خططہ کہنے کے لیے ہشیار کرنے کے لیے انہیں میں سے یہ ہے اما یہ تو اردو میں بھی بولا جاتا ہے ہمارے دونوں ترجے کرنے ہیں اما اللہ ہاں اس لئے ہاں ہوا ہاں ہوا ازمائے اللہ بھائی بھاگا ہاں میں کچھ ہوتا نہیں رہی ہے ہاں ہوا ماں والا دھائی وہ دونوں رسول اللہ اس نام تمہارے یعنی دونوں بچوں کے ساتھ حسن اور حسین کے ساتھ موجود ہیں ہاں ہوا ماں والا دھائی ہوا یعنی رسول اللہ تو ہاں آمار اللہ یہ سب اس ہی منیات پر آکے آپ پڑھا جاتا ہے اللہ ممن مہتہ جواب پی آلے ہمشی آگا جواب آگا رہو دش میں مت رہنا بےوشی کی نیر میں مت رہنا موسیقی رسول اللہ رسول اللہ مانگا ہوا محمد کی محبت مل جانے مل جانا مرتا ہے یہ بہت بڑا حملوں کے گھر کا ہے اس لئے اس کو دس مرکا سنتے ہیں تو اس لئے جب یہ جنگی ستے پڑھ کے آگے مر جاتے ہیں اور جب رسول اللہ نے یہ کہا تھا تو لوگوں کے ہوشوں دے تھے اس لیے کہ کہا تھا کہ اہلِ بیت کی محبت وہ آسان وہ سمجھنا اہلِ بیت کی محبت خدا آر محبت ہے پاکیزگی ہے نسان کے بغیرہ بھی ہے میں اسی زمانے کی حدیث رسول اللہ نے فرمایا کہ من اراد اللہ ہو من اراد اللہ ہو بھی خیر جس کے ساتھ خدا خیر بہرانہ کرتا ہے اس کے دل میں ڈالتا ہے اور پل حسین حسین کی محبت وہ حب زیارتی اور زیارتِ حسین کی محبت تو سمجھ لو سائرِ حسین بننا خدا دان توفیق ہے ملتِ حسین بننا بھی خدا دان توفیق ہے اپنے سے حسین ہی نہیں بنتا نہیں سلامت اتنا اہم پہلو ہے عزیزانی گرانی جو میں بتانا چاہتا ہوں تو میں نے کہا کہ یہاں پہ لفظ جسم ہے اللہ اللہ یعنی آگا ہو جاؤ جنب سائرم نے آپ دیدہ ہو کر جنب سائرم نے فراتِ حش کی مواہ کرتے ہوئے سمینِ کربلہ کو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اللہ جسے بلا جسے مخاطب کرنا اللہ یا کربلہ اے کربلہ آو داتو جسمن یہ جسم تم میں وضیعت کر کے بدورِ امالت جو چانے زہرہ ہے فاطمہ کی بھی کی جا رہی ہے اللہ یا کربلہ آگا رہنا اس جسم کو جسے دے کے جا رہا ہوں اللہ یا کربلہ آو داتو جسمن بلا غسل ولا گفن دفینا اب میں کیا بتاؤں کسی جانے گرامی غسلِ امام تو کیسے ہوا ہوگا میں کیا بتاؤں امام کے لئے دھپانی بھی نہیں تھا ہے نا جبکہ شہید مختل میں جاتا ہے تو حکم ہے کیونکہ اس لئے کہ شہید افیقہ بتا رہا ہوں اللہ محیلی کے تفسرات تفسرہ میں لکھا اور تمام علماء نے لکھا کہ شہید کو کیا کیا جاتا ہے نہ خسل بھی آ جاتا ہے نہ کفن کیا کیا جاتا ہے یہی سے مسائل پڑھوں جب تینیل ہے حالہ توجہو شہید سمام فیخہ والے کیا کہتے ہیں فیخہ والے کیا کہتے ہیں سم لوگ اللہ محیلی بغیرہ تمام تفسرہ میں کہتے ہیں کہ جب شہید میدان میں جاتا ہے تو کو بینا کفن کے سمجھ رہے ہیں جو کپڑا پہنے ہے اسے میں اسے دفن کیا جاتا ہے اور خسل میدان میں جانے سے پہلے وہ خسل کرتا ہے بتاؤ سیدہ کلال پانی تردیو خسل کرتا ہے پانی تردیو میں نے کہا جاتا ہے مجھے جاؤ ایک دنیا ہے جو میرے سامنے رہتی ہے اور اسے پڑھنے کا میرے اندازہ پہلتے ہیں تو ادھر اسے نے گھسل کیا نہیں کیا نہیں ہے بھئی گھسل ہی نہیں ہے اسے نے کوئی نمازوں کی وقت میں تیبو کیا پھر میں اسے بول جاتا ہوں آج کی آت علیہ سے کیسا کی رہت ہے اور اسی کی ماں کی رہت ہے جسے حسین کہتے ہیں زیانتہ حسین کی رہت ہے اللہ نے جبہیل کو وحی کیا اور یہ بتا ہے کہ جاؤ اور سمیم پر رسول اللہ کو سنایا میں نے فاطمہ کا آخر علی سے کر دیا ہے صبح کی طرف سے مہر ادا کی جاتی ہے اس لیے ہمیں اسی مسائل پر پڑھنگا اس لیے شوہر کی طرف سے میں ادا کی جاتی ہے اس لیے علی کا خدا علی کی طرف سے فاطمہ کے مہر میں چار مہرے دنیا کو دے رہا ہے جنت فاطمہ کے مہرے دنیا روئے در رہے گلی جاتا مجھا پا ہے یہ لوگوں تم جانتے نہیں ہو کہ کسے مارا گیا کربلا میں اور کس کو آج سنایا جانا ہے آدھے محمد ہے یہ قوم ایسے ہی نہیں رہ رہی ہے یہ بادل نہیں ہوئی ہے یہ دیوانہ نہیں ہوئی ہے یہ دو مہینہ آٹ دن آئے حسین آئے حسین کرتی ہے میں نے کہا عزیزہ نگرہ میں میں نہیں بڑھا ہوں گا اتر بھی نہیں جا سکتا بہت لگ جائے گا میں جسم کی بزارت کروں گا ہم دیکھے چھیڑ کے وہاں ایتا آنیا ہوں اور یہاں آنیا ہوں تو دین چیزوں نے جو ہے وہ پس آنیا اور گئر دیا ہے تو فاطمہ سے کہا کہ کم مہرے رہا کرتا ہے بولو کیا مقابلہ کرتے ہو جی ان کو ان کو لانکے حلی کے مقابلے میں سراہین ادھے آسمانی دکھاؤ تو جانے کیا بیان کرتے ہو کی فلا کسی کے لیے ابھی تک تو کہتے تھے بھرے بھرے نماغ کہ کسی کے لیے خورتی اکری ہو تو بتائے علی کے لیے تو سلشکار اکری میں آج سے کہتا ہوں یہ بھی بار کہ سب کی مہر ان کے باپ دادا دیتے ہیں علی وہ ہے کہ جس کی مہرے آسمانی اس کے خدا نے دیا ہے یہ بھی ایک ہاتھ ہے جس نے اپنے گھر میں پیدا کیا جس کے گھر کا لگ کا کام اس نے بہر بھی عطا کیا سروان پیجے علیہ 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 حضرت علیہ 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 حضرت علیہ رس اسمانی دیکھے اور تمام دنیا کی کتابوں میں لکھا ہوئے کہ جبرہیل آئے اور کہا یہ جملہ زمد جن نور ابن نور نور کی شادی نور سے کر دو وہاں ابھی کس نے دیکھی زمین پر تم کرو میرے مسئول تاکہ سنت بھی جانے ہو اے مسلمانوں شادی رسول اللہ کی سنت نہیں ہے اس لیے کہ رسول اللہ جو کام کرے ہیں وہ سنت اور شیرت ہے تو شادی تو رسول اللہ کی ابو طالب نے کیا تھا شادی تو ابو طالب کی ابو طالب نے رسول اللہ کی کیا تھا خطبہ نکاہ بھی انہوں نے پاہا تھا یہ پتہ نہیں کہ اسے کافر بتاتے ہیں یہ کونسا اللہ میعہ ہے یہ اللہ کو تو نہیں ہے یہ غصہ غصہ نہیں ہے یہ غصہ غصہ نہیں ہے یہ مبل مبل زمانے کا نہیں ہے بلما اے سنت میں نے کہا ہے کہ حضرتے کہتے ہیں اس وقت جو ہے وہ منا نہیں تھا نہیں سمجھے بڑی 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 ہے جب ایلی بیٹ کی فضیلات آ جاتی ہے تو کلکے آل ہی ڈاکھل نہیں ہے اور نہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈاکھل ہے وہ بھی ڈاکھل ہے مصرور کو میڈاکھل کرتے ہیں آج ہمارس کو میڈاکھل کرتے ہیں اچھا مشکل ہے سمجھ رہے ہیں آدینہ نگرامی تو کیا فرمایا میں نے کہا کہ مولا ایک کائنار کہا جب آسمان پہ ہوا تو تیبرہیل آیا ہے فضائل لگ گیا میں نے کہا کہ کیا جنگا کہ آسمان سے زمین پہ جب رہیل آئے عقدِ علی و فاطمہ اے سنت والو تو جو میں نے کہا دیا اے اہل السنت سنت والے کس کی سنت نبی کی سنت پر عمل کرنے والو نبی کی خود شادی دنیا کے لیے عصبہ نہیں ہے نبی کی خود شادی دنیا کے لیے سنت نہیں ہے اس لیے کہ آخد پڑھا تھا عبر و طالب نے مات دھرمی یہ ہے کہ یہ کہتے ہو کہ اس تائم منا نہیں تھا یعنی کوئی نان مسلم بھی نکاح پڑھ سکتا تھا تو منا نہیں تھا اس لیے رسول اللہ کا پڑھ دیا وہ نے ہاں آپ نے تتیر مکرو کلمہ پڑھاتے ہوگا اگران کلمہ پڑھاتے ہوگا دوسرا کلمہ پڑھا دوسرا کلمہ پڑھا ہوں گا تلی نہیں نکاح رہے ہوں گا جبکہ کلمہ سے نہیں نکاح ہوتا میں کیا کہا رہا ہوں گا سیخے سے نکاح ہوتا ہے تو اچھے واستانے کے لیے تو آپ نے تو کس سے پڑھاتے ہو بھائی رسول اللہ نے حضرت تلی سے پڑھایا تھا سنو جو اب تعلیم نے پڑھایا تھا وہ کونچا کلمہ تھا اس لیے کہ رسول اللہ نے کونچا کلمہ تھا بھائی بچائے کو اسلام ہی نہیں تا کہتے ہو بخول کہ تم مانا رہی تا شادی یہی پڑھتی ہے تب ہی اس لیے کہ میں آج سے بیس سال پہلے کیو ٹی وی قرآن ٹی وی دیکھ رہا تھا میرزا بھائی میں تو میں نے دیکھا کہ پاکستان سے شکل کی فیر میں نے دیکھا کہ اس میں اپشن کیا گیا تھا اور سوال کیا گیا کہ رسول اللہ اسلام کا جو خدیجہ کے ساتھ دعوی کس نے پڑھاتا امی آدمی بدل نہیں پاہو گا بھائی یہ کوئی دنیا دھوئی ہے کہ مولی صاحب نے نکاح پڑھانا سے مجھ سے ہم نے دسکت کر دیا کوٹ میں جانا ہے تمہل صاحب اب آپ تھے نہیں تو اجازت دیجئے دسکت کر دیں میں کیا کہہ رہا ہوں توجہو یہ دنیا میں تو کھال مل ہوتا ہے بتاؤنا تاریخ میں کھال مل کر پاؤگے خدیجہ کا کس نے آمد پڑھا بجھو عزیز آنے کے عامی کہیں کہ خدیجہ کا تو اس نے کہا گا تھا چاہا اپشن کہ رسول اللہ کا جو خدیجہ سے ہوگا وہ کس نے پڑھا تھا تو بھائیہ کھلی ٹی وی میں یہی صحیح جواب تھا کہ جنابِ آمد تاریخ میں پڑھا میں نے کہا کمال ہے سب کے ہاں آمد تاریخ میں پڑھا خالی کلمہ نہیں پڑھا بگیا سب پڑھا سلام بگیا سب پڑھا خالی کلمہ نہیں پڑھا بگیا سب پڑھا سمجھ رہے ہیں تو کہیں کہ کیا پڑھا جا لنا منذوریتِ اگرائین مزرِ اسماعیل معاف کرنا کمہ مکہ کل آگیا پولیس اسماعیل کی قربانی عربانی عید پکریت کل آگئی اسی میں اتنے ہی خدمے میں سمجھ نہیں پاتے تھے کیا کہا لاب سے رکھا حمد ہے اور قرآن ابھی نازل نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا جناب الحمدللہ اللہ جا لنا منذوریتِ تمام تاریخ اس اللہ کی ہے اب اللہ کی کرو گھومل کی کرو جتنے بھوت رکھے تین سو پہنسٹھ اس میں کسی کا نام اللہ بھی ہے کہیں کہ نہیں اللہ کسی سے نہیں ملتا اللہ باہیل ہو یادتا ہے تو کیا کہا الحمدللہ لفظِ الحمد حمد کرنا سکھایا ہے وقتِ عقدِ پیغمبر جنابِ عبدالطالب نے ورنہ کسی کو حمد کرنا نہیں آتا ہم سنو کتاب میں ہم لوگ پڑھاتے ہیں کہ حمد اور مدہ بہت بھارک ہے ہم سنوے یہاں بھانی جہاں سنوے ہوں میں مدہا ہوں حمد جیسے کہتے ہیں ہر آدمی کی تاریخ کو حمد کہا جا سکتا ہے کیا کہا جا سکتا ہے وہ مدہ کہا جا سکتا ہے ہر آدمی کی تاریخ کو مدہ کہا جا سکتا ہے لیکن اللہ کی تاریخ کو حمد کا ہر آدمی کی تاریخAwl ہر آدمی کی تاریخ کو حمد کرنا اللہ علیہ وسلم 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 اللہ 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 اس کی کی جاتی ہے حمد جس کے اندر تمام صفاتِ کمال جس کے اندر تمام صفاتِ کمال جمع ہو اسے کہتے ہیں اللہ میرہ اور اسی کی تعریف کی جا سکتی ہے جس کے اندر کمال ہی کمال پایا جاتا ہو اب بتاؤ اہلے پہت میں توجہ سی جانے گیرہ بھی خدا کے صفتوں کا مزار ہے تو اگر وہ کلے کمال ہے تو جو مزارِ صفاتِ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو حضی نانے گیرہ میں نے بتایا کہ جنابِ ابو تعالی نے نکاح پڑھا رسول اللہ کا جو خدیجہ کے ساتھ ہوگا کسی مائی کے لاز میں یتم نہیں کہ انکار کر دے کہ یہ دوسرے آدمی نے پڑھا تھا ہے رسول اللہ کی وہاں ٹھیک ہے نا رسول اللہ کا نکاح کا مولوی کون ملوی 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 کون موسیقی 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 نکاہ کرو تنہا کہو و تنہا سلو نسل گڑھا بھائی صاحب تنہا کہو و تنہا سلو تک سلو کسرت کے ساتھ نانو نرسل ہم نے رسک دیتے ہیں دن تھوڑی دیتے ہو بہت سلو ملکہ پہل پہ کھڑا ہو جائے تب تک خدا کتب رسول نے کہا بڑی حدیث ہیں بڑی حدیث ہیں ان حدیث پر عمل نہیں ہوتا ہے ابھی آپ بھی کم سلی میں شادی کرتے ہیں اس کے بعد جود بھی ان حدیثوں کا من دکھتے ہیں ابھی در موضوع چلا گیا تک پر بھی نہیں ہوتا آگے کدھر کدھر جاؤ تو میں نے کہا سیدھانے گرامی یہی سے سلوئے تنہا سلو کہا ہے بھائی اس لیے کہ میں قیامت کے دن مباہت کروں گا فخر کروں گا او مام جتنی امتیں گزریں ریسن سمجھا اپنے نکاہ کا نکاہ کا ریزن یہ ہے کہ نسل پڑھے نکاہ کا مطلب ٹائم پاس نہیں ہے جو دشمنان اسلام لندن امریکہ میں کر رہے ہیں نکاہ کا فلسفہ کیا ہے اب یہاں سے بولتے رہا ہوں ہم لوگ اکبر پور حسینی صفیر کا بات ہوں ہم تھے زہین صاحب کیا اور لوگ آ رہے تھے علماء جا رہے تھے یہ لوگ جا رہے تھے تو کچھ معاملہ بدنا ہوا تھا کسی بیادری کا میں سے نہیں کہتا ہوں تو کہیں کہ آخر مسلمان میں کیوں نہیں پکڑے جاتے ہیں تو زہین صاحب نے غصہ میں ہو کے کہا کہ ان کے پاس ساتھو سلت کی طرح سے بلا بیوی کے رہنے کا اسلام میں وہ بنائی ہیں اسلام میں اجازت یہ ہے اور کوئی کتنوں بڑا مرجہ اور علم ہو جائے سمجھ رہے ہیں پیغمبر نے فرمایا ہے کہ تصویج و نکاح کرو لینلوسا اس لیے کہ خیر شادی شدہ لو رسول کے نزدیک صحیح نہیں ہے میں عدیس سے بڑی یہ لما سے میں عدیس بتا رہا ہوں اس کے جو ہے مفہونی تجمے کے دبار سے لا رہبانیت فیل اسلام اس نام میں مجرد زندگی گزارنا نہیں ہے اور یہ جب نماز پڑھتا ہے تو تو اوزاب کی نماز ایک اہلی زواب لگتی ہے جب شادی شدہ ہوتا ہے تو ڈبل زواب ملتا ہے اور میں کیا پڑھتا ہوں یہ سیاتھ تمہیں سب کے ہاں کتاب النکاح میں ہے کہ من تزوجہ فقط آہرز نصفتی ہے فلیتت اللہ یہ نصف آخر جس نے نکاح کر لیا آدھا دین محبوس کر دیا آدھا دین میں اپنے کو اللہ سے ڈردہ رہے تو شادی بہت بڑا سواب ہے ترچو کیجئے کہتا ہوں اگرامی یہ شادی رسول اللہ کے خلی رسول اللہ نے فرمائے نکاح کرو اور نصف آخر نکاح کی علت کیا ہے کہ ان کی نصف آخر کہ ان کی سبب کیا ہے کہ رسول اللہ نے حکوم دیا ہے خالی کہا کہ آگے نہیں ملنے تاکھ شروع حکوم دیا کیوں ریزر نتا ہے فائنی اور باہی میں قمد موان اس لیے کہ میں تمام امتوں پر فاخر کروں گا یہ امت قیامہ قیامت کے لئے ولو بس شخت اگرچہ یہ نتفہ پڑھ کے ساکتی کیوں نہ ہو جائے یہ بھی میرا امتی کا انٹ ہوگا ولو بس شخت کا مطلب ہے یہ بھی میرا امتی ہوگا اس لیے رسول اللہ نے فرمایا لڑکا پیدا ہونے کے بعد نہ بناتے ہو تو مولیسا کو جوڑو قائم کی بنیاد پرے فورا نام رکھو اس لیے کہ ہی اگر ہی گیا چلا گیا قیامت کے تین نام سے بکھارے جاؤ گے اللہ سبحان لڑکا دے علل والد اور والد پر اولاد کہا کیا ہے آئیں یا سنا اس مہو کہ اس کا اچھا نام ہے تو دوڑو کا نام اچھا رکھا جو پیدا ہوکے بڑے ہوگئے اور جو وہی اولاد وہ بھی تھے جو ساتھی شدہ ہوگئے تو وہاں اللہ ہوا کہاں بھویا کیا کہ آئیں یہاں سنا اس مہو کہ اس کا نام اچھا رکھے جو دکھائی دیئے ظاہر میں چھتے میں نہیں بولتا ہوں تو ایسی وہ اسلام میں پڑھ لیتے گا چھتے امام نے فرمایا کہ چانتے ہو نام رکھ لیا کرو اس لئے کہ ایامت کے لئے ہم کو اچھا نہیں کرے گا ہمارے چانے والے بلن راو کی بکارے جائیں یہ ساتھی شدہ بھی ازادہ آرد کے بچے ہیں اور حسول کہنے میں انہیں اپنی امت میں کانٹ کروں گا حساب کروں گا چھتے امام فرماتے ہیں ابھی محمد یا فاطمہ رکھ لیں دونوں میں سے کوئی ایکی ہوگا آپ نے ایمان میں محمد ہی محمد ہوگا تو بیٹا ہو جائے گا اچھی بات ہے لڑکی روگی تو فتح ہو جائے گی اس میں کونسی نکرس کی بات ہے دیکھے جنب میں تو دیکھئے بات میں نے کہاں سے کہاں بہنچاتی یہ ساتھیوں دیکھوا تو نکاح میں یہ بڑھا جاتا ہے نکاح کا سبب کیا ہے نکتہ کے لئے اترین دور چلا گیا اور دائمتاری باتتی ہے نکتہ کیا ہے سنیے امام میں کہا جاتا آپ تو ترسوہ سوچوئے امام میں کہا جاتا ہے کہیں گے کہیں گے نکاح اس ساتھ پڑھائیں مہنگی کہ پابراد نکاح ہو کیا آسکر ہے پابراد نکاح ہو یعنی جس نکاح کے بعد نکاح کا جو مقصد ہے وہ آل ہو رسول اللہ کا معاف کیجئے گا پتہ نہیں کس نے پڑھا یا نہیں پڑھا ایک نکاح کی سنوی حضرات کے آبی شیعہ حضرات کے آبی گارنٹی ہے کہ جو خدیجہ سے اخترڑا ابو طالب نے پڑھا اور اسی نکاح سے فاطمہ بھی ہے قیبی ہے تاہیر بھی ہے یہی نکاح صحیح مرمی کا لکھا سلام آرکھے با 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 یہ صحیح اور خلط اس لئے نہیں میں نے کہا کہ آپ یہ سمجھیں میں اس کی لئے مزاحت کر دوں صحیح رسول اللہ کا سبھی صحیح پڑھے ہوں گے لیکن مراد حاصلونے والے ہی موجودی ہے اس لئے عزیز آنِ اگرامی کی قسطیہ ہوا اسی سے ہوئی اور اس کے بعد ایک حدیث میں یعنی روایت میں ہے کہ ایک بچہ اور ایک بطن سے پیدا ہوا جن کی قبر ہے جناب ماریہ کی بطن سے ان کا نام ابراہیم تھا وہی ایک نکاح سے پیدا ہوئے جنت المقین ان کی قبر ہے مدینہ میں آکے حدید آنِ نہیں تھا رسول اللہ سب کے لئے دعا کرتے تھے مگر کسی نے کہا سے نہیں ہوا ٹھیک ہے حسین نے اسی کا جواب دیا ترائیو کو اللہ عطا کر کے کہ نانا کہ شک مت کرنا جس کا نمازہ اللہ دے سکتا ہے کوئی مسئلہت ہے کہ میرے نانا کی اور کسی سے نسل نہیں ہے خبر ہے خبر ابتوانی بنیدہ ان کے بعد ٹار کون ہوگا کبار کی بات یہ بھی ہے کہ ابراہیم بھی پیدا ہو کے سندہ رائے مگر ایک تینچی براہیل آگے اسکل اس پر آنکھ بہا سکتا ایک تینچی براہیل آگے کہ ان کی دونوں کو پیار کر رہے ناں انہاتی ہے حسین اور یہ کون ہے یہ بیٹا جسا ہم تو کہتے کہ ایک میران میں تو تھرہ بار کہ ان کی دونوں محبتوں کو ایک چکا مطر نہیں رکھ سمجھیا آپ کو اللہ نے احتیار دیا ہے یا ان کی محبت رکھئے یا ان کی بھولیے کس کو کیا کرتے ہیں نہیں کہتا شیعہ سنے مہترس تیلی سم نے لکھا تب رسول اللہ نے سوچ بیچار کر کے بتاؤ جس کے لڑکے مرمر جاتے ہو ری آئیے یہ بھی بہت مہت 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 کہ جس کے لڑکے مرمر جاتے ہو دیکھیں ایک لڑکا پیدا ہو ماریا خوتیا کے بطل سے اور وہ صحیح زندہ نہ جاؤ تو تمام شیعہ سنے علمان لکھا جگرہیل جب آئے کہیں کہ یا حسین ہاں یہ ہم لوگ یا حسین اپنے سٹوری کہتے ہیں جی بہت کہیں کہیں کہ کہیں کہ یا حسین یا ہی بنا رہی ہیں دونوں کو نہیں آپ جلد ہی بتائیں آپ کو اختیار ہے ہائے کسی نے جیرے میں تاکر اپنا بیٹا کے بعد ناتی کو بچا رہے ہیں سب کہیں کہ نہیں یہاں کچھ بھی یا دونوں کو بچا رہے ہیں ایسی سکیم چلا ہیا آپ ہی کونسا طریقہ ہے ابھی تک لوگوں کو تانہ جیتے ہیں افتر 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 ابھی ایک ادھر دل کا بھی ہے تو آپ کہنے ہیں تیب مر گئے تاہی مر گئے قاسم مر گئے ابھی کوئی قاسم ہے تو اس کے بعد آپ کہنے ہیں کہ اب آپ اس لڑکے کو یا حسین کو دونوں میں کسی کو ایک کو مدخل کیجئے دونوں سے اس کا مطلب یہ کہ ایک درچے کا بھی آتا ہے تو رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے ابراہیم کو حسین پر بکا جنہ دن کے بعد جنہاں ابراہیم کا انتخال ہو گیا یہ ابراہیم رسول اللہ کے بیٹے وہ علیہ ابراہیم نہیں اسمائیل والے نہیں اببہ رسول اللہ کے بیٹے مالیہ خود دیانے بکن سے حسین اس شخصیت کا نام ہے جس پر رسول کا بیٹا قربان ہو جائے میں آن سمجھ جائے دنیا ایسی طوری میں نے کہا زیدہ نگرامی کہ بہت بات دولہ نہیں ہو جائے گی لیجئے یہ بھی حصہ چھوڑا میں نے اور بس وہی جسم کی وضاحت میں کہ جناب زیناب جب جا رہی تھی تو کہہ رہی تھی بلا یا قربلا اور دا دو جسم اے قربلا خبردار میں ایک ایسا جسم چھوڑ رہا ہوں تیری خالق میں بلا خسن ولا کفنن تفینہ جسے رم نے تفن کیا ہے میرے خاندان کا سیدہ سجادہ یہ تفن کی ہے ایمان کو ایمان کی ایمان کو اضاف نہیں کر سکتا چاہ کسی بھی کسی بھی زمین کے حشے میں ایمان کو موت آئے تمام تاریخ ہے امیر نہ ایمان کی معلوم ہیں حضرت انگرامی تو زینب نے کہا کہ آگا ہو جائے گربلا نہ ہم نے اسے خسر دیا ہے نہ ہم نے اسے کفن اسی طوروں لفظ در میں مجلس کو تمام کرتوں ہوں حسین کی مسلومیت پر رونو اس لیے کہ جم تاریخ کا فرق ہلتا یہ مہمین سجاد کو روتا دے گا وہ آبی جس کی عبادت پر وہ ساجد جس کے سجدے پر ناز ہے جسے زین العابطین کھا گیا یہ کہ تمہیں پری عبادت ہمیں حسین ہے کہ چہدہ کے زندہ رہے چھتیس سال تک امام روتے رہے روتے رہے حلی میرے دھالا یوسوح ایک دو پہر میں مارے گئے رویا کروں کھل کے عزیزوں میں نورنوں کے لکھنے والا ہوں بہت سے الفاظ کو راویوں کے ساتھ ابو پسیر سے لیکے تمام اب جب تاریخ پڑھ گی امام جعفر صادق میں رو میرے چھت پر رو جب تاریخ کیا رہ پڑھتا امام رضا کہتے رو میرے چھتے مظلوم پر رو یا یا بنا شبیر ان کی انتباقی یا رشنہ بیس پہ اے فرزند شبیر اگر کسی شاید پہ تجھے لولا ہے فرق اللہ چھتے مظلوم سے تو میرے مظلوم نبا کرنے سے پہلے چھوئی کچھ ٹی قرد رکھو آئیا accidents itute کیوں نہ امام کہیں کہ رو کیوں نہ امام سجاد کہیں کہ لو کیوں نہ امام حضا کہیں کہ لو کیوں نہ امام حضا کہیں کہ لو کیوں نہ امام صادق کہیں کہ لو نبا اگر باقی رونا آ جائے تو چلا کے روئیے پوچھئے کیوں ابو بصیر ہی تو تھے جس کو ایمان نے ڈوکا تھا روتا کیوں نہیں ابو بصیر ہم سے محبت کا دعا کرتا ہے تو روما بھیگا ہوئے دکھا دیکھا کونہ آپ کی مصیفت ایسی ہے ہم کے جد کی کمینا روئے کوئی رو سکتا ہے پالوں پہ دام بتائیو نہیں تو پال روئے آسمانوں پہ پیش کی گئی تو خون کی بارش ہوئی آیا جس کعبہ میں جا کر جس پتر کو اٹھایا جاتا تھا وہ سید بکیریہ یہ تھا کہ خون نکلتا تھا گین کے کعبہ کے ترختوں کی جس شاک کو توبا جاتا تھا یہ اپنے حجر وغیرہ نے بھی لکھا ہے کہ حسین کے غم میں یہ سب روئے ہیں اللہ اللہ سنو کیوں زمانہ اتنا رو رہا ہے اے مسلمانوں خواب کی تعبیر حسین ہے خوابِ عراہیم کی تعبیر حسین ہے اس خواب کو مناتے ہونا میں کیا بتاؤں مناتے ہونا اس خواب کی تعبیر کو خانی چھوڑی رکھ دیا تھا کس نے عراہیم نے اسماعیل کے گھرے پا تو لکھا ہے کہ ماں نے جب دیکھا یہ دی تو اس نشان کو دیکھے پوچھے عراہیم اللہ یہ کیسا نشان ہے نہ بادل چھوڑی لکھتی بگر دنبا لیا خشکا کے گھر گئی آجرا ملے قیم اللہ زباہ ہو گیا ایسا تو کیا ہوتا ہے سبھے حاجرا زیادہ دن نہیں جی کربلا کی ماں کو سنا جو اپنے ہاتھوں سے سجا کے بھیجتی تھی رو رہے ہو تو رونے میں کمی ہمت کرو اس لیے کہ اب کی مرتبہ میں روایاتِ عذاب آلا تھا تو امامِ صادق کا ایک فرمان ملا اے امامِ صادق فرماتے ہیں جب روزِ آشورہ آئے کہتے ہیں ایسے لو جیسے کسی جمعان بیٹے پر ایک پوری مار ہوتی ہے اللہ اکبر ایش رو جیسے جمع سال کی مہیت پر ایک مار ہوتی ہے رونے کا فلسفہ جب ہے میں کیا بتاؤں گا زیادہ نگرہ میں تو تو ہی جملے اور میں کہتا ہوں ارے کس کو ہے کہا کہ چھوڑی تیز رکھو قربانی ہے بناتے ہونا یاد کرو کہ چھوڑی تیز رکھو جانور کے سامنے جانور مار ہوتی ہے مار ہوتی تیز رکھو مار ہوتی ہے چھوڑی تیز رکھو چھوڑی تیز رکھو چھوڑی تیز رکھو شبل نے کہا حسین ہم پانی نہ دیں گے مار ہوتی تیز رکھو شہید کو تو گھسل دیا ہی نہیں جاتا تو کیا تم شیعہ لب پڑھتے ہو کہ گھسل نہیں لیا گیا کفر نہیں پینای جانور کیا تم شیعہ لب پڑھتے ہو چھوڑے کاسو یہ کہے گے کہتے ہو کہ گھسل نہیں لیا گیا کفر نہیں دیا گیا شہید کی تو شرط ہے کہ بہلے گھسل کہے اور خود کفر پہنکے جائے بتاؤو حسین نے تین دن تک پیاس میں اس لئے پیتایا تھا کہ دنیا کو پاتا جت جائے حسین کتنا مسلم ہے اور زہنوں نے سنا بھی بلا خوش رہ والا کفر نہیں دفینا یہ سمجھ دوں گی ہوگا آرے جس کفر کو حسین نے اپنی بیٹ سے مانگے آرے ٹکھرے ٹکھرے گے گے پہنکے 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 کہ گلے بار سائد بھرانا پسیدہ سمجھ کے خشمن چھوڑ دے لکھا ہے مختل میں جب سوال لٹے گئے تو حسین کا بولے بار آرے حسین کے ہاتھ میں گنگوٹی تھی ایک زالین نے گنگوٹی اٹھار میں جھر وہ نہ ہوتی تو زالین نے حسین کے ملوئی کا کیا کیا سلو ملوئی رہا ہوں حسین پر ہم قیامت تک روئے گے اور ہر رسول کا چاہت